السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے سلسلہ وار عقائد کو بیان کر رہے ہیں ابھی تک تقریبا ہم آپ کے سامنے الْایمانُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ یعنی اللہ اور اس کی صفات کا ایمان کے متعلق جو عقائد تھے ان کو بیان کر چکے ہیں امید ہے کہ آپ نے ان کو بغور سن کر یاد بھی کر لیا ہوگا ذہن نشی کر لیا ہوگا آپ ان کو یاد کر کر دوسروں کو سکھائیں اور ثواب دارین حاصل کریں آئیے اگلا اس ٹیپ پر چلتے ہیں اور ہمارا اگلا اس ٹیپ ہے الْایمانُ بِاللَّهِ الْایمانُ وَمَلَائِكَتِي الْایمانُ بِالْمَلَائِكَتِي یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق جو عقائد ہیں کہ فرشتہ کسے کہتے ہیں ان کے متعلق کیا کیا امور ہیں آئیے انہی چند باتوں کو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے فرشتوں کے بارے میں سب سے پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے ان کو ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں وہ نہ مرد ہیں نہ عورد عقیدہ نمبر دو فرشتوں کی سبرد بھوز سے کام ہیں وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے جن کاموں پر اللہ تعالی نے انہیں لگا دیا ہے وہ انہی میں لگے رہتے ہیں عقیدہ نمبر تین فرشتے اللہ کی بندگی سے نہ آر کرتے ہیں نہ سرکشی کرتے ہیں وہ ہر وقت اس کی یاد میں لگے ریاد اور تصویر میں لگے رہتے ہیں نہ وہ اکتاتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں عقیدہ نمبر چار فرشتے بہت ہیں ان کی گنتی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے نہ ہی کوئی ان کی گنتی کو جانتا ہے انہیں چار فرشتے بہت مقرب اور مشکول ہیں حضرت جبری علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام عقیدہ نمبر پانچ حضرت جبری علیہ السلام اللہ تعالی کی کتابیں احکام اور پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس لاتے تھے حضرت میکائل علیہ السلام بارش کا انتظام اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا انتظام کرا کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں وہ اسی کام پر مقرر ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے دن سور فنگنے کا کام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں یہ چند کام تھے جو فرشتوں سے متعلق ہیں آپ حضرات نے ان کو جان لیا آپ انہیں بخوبی اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں آئیے دو عقیدے اور میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو جناتوں سے متعلق ہیں اللہ تعالی نے کچھ مخلوقات آنکھ سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے ان کو ہم جن کہتے ہیں ان میں مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں اولاد بھی ہوتی ہے اچھے برے سب طرح کے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور شریف مشہور شریف ابلیش یعنی شیطان ہے عقیدہ نمبر دو شیطان انسان کا دشمن ہے اس کا کام ہے بہکانا اس کا کسی بھی طرح کا زور نہیں چلتا وہ زبرستی نہیں کر سکتا لیکن ہر وقت وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی فکر اور کوشش میں رہتا ہے لیکن جس پر اللہ کا فضل ہو وہ اس کو نہیں بہکا سکتا سامعین یہ چند عقائد تھے جو فرشتوں اور جنات سے متعلق تھے امید ہے کہ آپ ان کو بخوبی سن کر یاد کریں گے دوسروں تک سواب کی نیست شیئر کریں گے ہم آپ کے سامنے ایسی ہی اسلامی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين